میرے اللہ نے اسلام میں عورت کو عزت یہ ماں کے روپ میں ہو تو اس کے قدموں تلے جنت دکھائی یہ بیوی کے روپ میں ہو تو اللہ نے فرمایا عالی درجہ کا مسلمان وہ ہے جو بیوی سے اچھا سلوک کرتا یہ بیٹی کے روپ میں ہو تو ایک بیٹی کی شادی کر دے تو جنت میں نبی کے ساتھ ایسے ہو جائے اس طرح میرے نبی نے یوں اشارہ کر کے دکھا یہ بیہن کے روپ میں ہو تو بہنوں کو پروان چڑھا دے بیٹیاں نہ ہوں اور بہنوں کو حصہ بھی دے شادی بھی کرے رخصت بھی کرے خیال بھی رکھے تو جنت اس کے لیے واجب ہو جاتی پہلی بیٹی پیدا ہو پہلا بیٹا پیدا ہو ہم خوشی مناتے ہیں دیگیں چڑھاتے ہیں بکرے زبا کرتے ہیں آسمان سے خوش بھی نہیں ہوتی اگر پہلی بیٹی پیدا ہو اور خامد بھی خوشی منائے اور بیوی بھی یہ شرط ہے تو آسمان سے ایک فرشتہ اترتا ہے جس کے سبز زمرد کے پر ہوتے ہیں وہ اس بچی پر اس ماہ پر ایسے پر بشا دیتا ہے اور کہتا ہے کہ تو بھی کمزور ہے جس کو تنہیں جنا ہے وہ بھی کمزور ہے جو تم دونوں پہ خرج کرے گا اللہ اس کا ساتھی ہو جائے بیٹا پیدا ہو تو کوئی فرشتہ نہیں آتا بیٹی پیدا ہو تو یوں فرشتے نازل ہوتے ہیں تو اللہ تعالی نے عورت کو عزت دی مقام دیا ہر رشتے میں ہر روپ میں اس کو ایک عالی شان مقام دیا کہ یہ کھلونا نہیں ہے یہ تو ہماری حوص کو پورا کرنے کا عالی نہیں ہے اس کو اللہ نے عزت دی ہے اس کو عزت کے ساتھ ہر رشتے میں اس کو عزت دو اور علماء فرماتے ہیں کہ اللہ سیدھا دائیں طرف زیادہ افضل ہے بائیں سے لیکن اللہ تعالی نے عمہ ہوا کو بائیں طرف سے پیدا کیا عدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے نکالا تو بائیں طرف دل ہوتا ہے سیدھی طرف دل نہیں ہوتا دل الٹی طرف ہوتا ہے تو اس میں ایک پیغام دیا کہ عورت کسی بھی رشتے میں ہو اس کی جگہ دل کے قریب ہونی چاہیے یہ اس طرف سے پیدا کرنے میں یہ پیغام ہے کہ عورت کسی بھی روپ میں ہو وہ دل کے قریب ہونی چاہیے تو چونکہ دین سیکھا نہیں تو کچھ عیاشی میں پڑھ کے کھلونا بنا لیتا ہے کچھ اپنی معاشرت میں آ کر مارنا پیٹنا گلیاں دینا ماں نے شکایت لگائی تو مارنا شروع کر دیا کسی بہن نے شکایت لگائی تو مارنا شروع کر دیا باپ نے شکایت لگائی تو بے عزت کرنا شروع کر دیا یہ میرے ماحول کی چیز ہے اور اللہ تعالی نے یہاں یعنی شہوت غلط نمز نہیں ہے خواہشات کو کہتے ہیں خواہشات کی محبت ہر انسان کے دل میں ہے سر سے پہلے عورت کو ذکر کیا ہے کہ کسی بھی گھر کی رونک عورت کے ساتھ جس گھر میں عورت نہیں ہوتی وہ گھر چڑیا گھر بنا ہوتی اور لباس سے دونوں کو تشبیح دی کہ لباس سے ایک سیکنڈ کے لیے ہم بے نیاز نہیں ہو سکتے ایسے ہی عورت کے بغیر اور عورت مرد کے بغیر ایک لمحے کے لیے گوسے سے بے نیاز نہیں ہو سکتے موسیقی